ڈانلڈ ٹرمپ بحث بھی کی جاتی ہے لیکن دوسری جانب ڈانلڈ ٹرمپ نے امران خان کو چیلنج تو دیا لیکن اس چیلنج کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور امران خان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکے سب سے پہلے آپ یہ جانئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں اگر جیتے ہیں اور دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پر سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ خاص طور پر پاکستانی سیاست پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور امران خان کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی پالیسی جو بائیڈن سے بالکل مختلف ہوگی یعنی جو بائیڈن نے تو صدر بننے کے بعد امران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور امران خان جو بائیڈن کی انتظامیہ پر اور امریکہ پر الزام لگاتے ہیں کہ میری حکومت کو رخصت کرنے میں امریکہ سے سائفر آیا تھا لیکن ممکنہ طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد حالات تبدیل ہو سکتے ہیں امران خان کے بیانات بھی نرم ہو سکتے ہیں اور امریکہ سے بھی کوئی بڑا پیغام آ سکتا ہے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریکارڈ کون سا تھا جو ڈانلڈ ٹرمپ نے توڑنے کی کوشش کی ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارت کے دور کے دوران امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی تھی لیکن پھر اب مجبور ہو کر دوبارہ اسی ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر آگے ہے اور اپنی صدارتی کیمپین کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پہلے چوبیس گھنٹے میں کتنے فالورز آئے اور امران خان نے جب ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تھا تو ان کے چوبیس گھنٹے میں کتنے فالورز آئے تھے یہ ریکارڈ ہے جس کا موازنہ سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تو پہلے چوبیس گھنٹے میں ان کے فالورز کی تعداد لگ بگ تیس لاکھ سے زیادہ ہے اور پہلی ویڈیو پر ساٹھ ملین ویوز اب تک آ چکے ہیں لیکن جب امران خان نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تھا تو چوبیس گھنٹے میں ٹک ٹاک پر امران خان کو فالو کرنے والوں کی تعداد چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو اور اس وقت ٹک ٹاک پر امران خان کے فالورز کی تعداد لگ بگ دس ملین کے قریب ہے امریکی سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جو ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم کا شکریہ دا کر رہے ہیں اور اس بات کا بھی اطراف کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے کارکنان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ٹک ٹاک ایک موسر پلیٹ فارم ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک امران خان کے نمبرز تک ڈانلڈ ٹرمپ پہنچ پاتے ہیں